تیری عزت کیا ایک چائے کی پیالی ہے کہ چائے کی پیالی نہیں ملی تو تجھ زمین گندہ چلا کہ نہیں نہیں دی نہیں دی کوئی بات نہیں ملا تو ہے نا پیار محبت سے بٹھایا تو ہے جس کا پھر تسکیہ نفس نہیں ہوتا وہ اپنا احتساب نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے اس لیے ہر مکتب فکر میں ہوتا ہے لیکن ہمارے مکتب فکر میں لیگ پولنگ میں مہارت تامہ حاصل ہے ٹانگیں کھینچنے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اوپر گیا تو خامخہ تکبر میں مبتلا ہوگا شیطان تکبر میں مبتلا ہوا ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اس نے انکار کیا تکبر کے اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو یہ بھی بچارہ ایسا نہ ہو جائے اس کی ٹانگ کھینچو اس کو مٹی میں ملاو دانہ مٹی میں ملتا ہے تو درخت اور پودا نکلتا اور پھل پھول دیتا ہے اس کو آجزی کے درز دو لڑ رہے ہیں علاقوں کے اندر اپنے متبین کو لڑوا رہے ہیں انہیں خراب کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا مطلب ہے کہ تذکیہ نفس کو قبول نہیں کیا گیا اچھا ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ذہن صحابہ اکرام کے آپس کے مشاجرات کے بارے میں چلا جائے ان میں بھی بہام اختلاف ہوئے ہیں علمی اختلاف بھی ہوئے ہیں دیگر اختلاف بھی ہوئے ہیں آج کل یہ لہر بھی چل رہی ہے اس شلسلے میں بس ایک بنیادی بات یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں ایسی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں کیونکہ جب ذات ہمیشہ سے ہے صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ایک علم ہے اور دوسرا کلام بھی ہے یہ دو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ازلی اللہ کا علم ازلی اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارادہ موجود اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں کلام موجود اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ صحابہ کے مابین کیا ہونے والا ہے کیا کیا معاملے ہوں گے اس کے باوجود ازل سے اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اس لئے اللہ نے ان کے لئے چونکہ رزا کا اعلان کر دیا تو ان کی طرف تو توجہ کرنی نہیں چاہیے ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے جنجوڑنا اور اس اختلاف کو ختم نہ کرنا اور پھر یہ کہنا میں تو یہ کتہ کمینہ ہوں بھائی یہ آرزی کے الفاظ کہنے کا کیا فائدہ میں کتہ کمینہ ہوں سامنے والے کو آپ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں اسے بڑا سمجھنے کے لئے تیار نہیں اسے پاؤں کی جھوتی کی مثل آپ نے سمجھا ہوا ہے اس سے ہاتھ تک ملانے کے لئے آپ تیار نہیں ہیں کتہ کمینہ آرزی تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تم اس سے افضلوں میں تم سے کم تر ہو میری غلطی ہوگی تمہاری نہیں مجھے معاف کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے اور ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اور ایک روایت میں اگر سلام میں پہل کرتا ہے اور دوسرا اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر گناہ اور وبال اس پر ہے لیکن ہمارا قلب تکبر اتنا بڑا ہوتا ہے میں ملوں میں جا کے ہاتھ ملاؤں میں اس سے معافی مانگو یہ میں 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 نے ہمیں تباہ کر دیا غلط چیز آپ عالم بن رہے ہیں آپ لوگ اگر اپنے کلاس کے کسی مسئلے کو کہ تُو نے میری شکایت کی تھی نا شہباز صاحب سے بیٹا اب عالم بننے تھے اب بتاتا ہوں تجھے میں اپنی مسجد میں ہر جمعہ میں تیرے بارے میں نہ تیرے خلاب بولو نہ پھر بولنا لیجئے بھئی آپ پہنچ گئے اب اپنے ہتیار سمال کے چھوڑیاں تیز کر کے اللہ نے عزت دی تھی کہ اس کو استعمال کر کے لوگوں کو نفس و شیطان سے بچاؤ اللہ نے وقار دیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو پاکیزہ کرو اللہ تعالی نے مقام عزت پر بٹھایا تھا کہ لوگوں کو اپنے گرد کر کے انہیں اللہ کے قریب کرو آپ نے چھوڑیاں تیز کر لیں اپنے تمام باطنی خباستوں کو پورا کرنے کے لئے نتیجے کیا نکلے گا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لئے ازلی فیصلہ کر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نوم سے فرمائے کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا کتنا نقصان پہنچا لیں گے آپ کرو غیبتیں کرو چغلیاں کھینچو ٹانگیں کرو کسی کے متبعے کو اس کے مطبوع سے بدزن کتنا کر لوگے بھائی جان اتنا ہی کر لوگے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلے گا تم ذلیل و رسوہ ہو جاؤ گے آخرت میں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ اس سے ڈرنا چاہیے مجھے بھی ڈرنا چاہیے یہ عوام بیٹھی یہ نہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور میں اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ذاتی مفاد دینی مفاد نہیں اس میں نرازگی بلکل حق اور سچ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ہو سکتا ہے میں ذاتیات کی خاطر کسی کو عام سمجھتے ہوئے اس سے انتقام لینے کی کوشش کروں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو گویا کہ میں اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں اس کی تباہی نہیں ہوگی تباہی میری ہوگی یہ کیوں نہیں سوچتے ہم علماء کہ یار میں اس کے خلاف غیبت کر رہا ہوں چغلی کر رہا ہوں اس کے ٹانگیں کھینچ رہا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کیا اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ زیادہ مقبول ہیں وہ غیر مقبول ہیں آپ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں وہ کم پیارا ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیارا ہو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اللہ کی بارگہ میں مقبول ہو اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں آپ اس سے وابستہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت کے بیج ڈالتے ہیں مجھے دیانت دارے سے جواب دیں گے آپ سب یہ کام انسان کا ہے کہ شیطان کا زور سے بولے یہ شیطان کا کام ہے نفرت پیدا کرنا ایک دوسر سے جدہ کرنا کسی کی بنی بنائی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا کیا آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا کہ اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہو اس کے قریب ایک دوسری مسجد قائم کرنا مقروح ہے اسے مسجد درار قرار دیا گیا ہے کیوں اس لئے کہ جب پہلے ایک سنیوں کی مسجد موجود ہے اب چاہے سنی ہی کوئی مسجد بنائے یہ پہلی مسجد کے لیے تقلیل جماعت کا سبب بنے گی تو اس کو مسجد درار قرار دیا ہے یہ مسجد درار ہے نہیں قائم کر سکتے آپ دوسرے مسلمان کو نقصان ہوگا اور یہاں پہ ہم چھوڑی کانٹے تیز کر کے ارادتاں کر رہے ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر اپنے شاگردوں کو کون سا درز دیتے ہیں آپ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اس تعدو کا عدب کرنا چاہیے دیکھو لڑنا نہیں چاہیے دیکھو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے تو شاگرد بھی کہے گا حضور آپ کیا کر رہے ہیں وہ بچے تو نہیں ہیں سارے کے سارے بالغ ہیں اور یہ تو ڈیڑھ بالغ ہیں تو اس لیے تذکیہ نفس کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا بہت ضروری ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں فقہہ اسلام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے چار وضو کے فرائض بیان کیے تین آزا کا دھونا اور ایک کا مسح کرنا پھر دھونے کی تاریخ بتاتے ہیں کہ جس عزو کو دھو رہے ہوں اس کے ہر ہر بال ہر ہر پرزے پر سے کم از کم دو بوند پانی بہ جائے تو یہ ایک بار دھونا متحقق ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے چار بوند بہ جائیں تو دو دفعہ اور چھے بوند بہ جائیں تو تین دفعہ دھونا متحقق ہوگا اب ایک سمجھدار انسان کو یوں کرنا چاہیے میں آپ تجھے سمجھا رہا ہوں کہ آپ پانی لیں اور ہاتھ پہ اس کو گرائیں ایک دو تین چار پانچ چھے قطر گرجہ ہٹا لیں اور دیکھیں یہ کتنا پانی بہا اور اس پہ کتنا نظر آ رہا ہے چھے بوند بہیں ہیں اس کا مطلب ہے یہ اتنا حصہ تین مرتبہ دھلا ہے اور تین مرتبہ دھلنے کے باورد پانی کتنی قلیل مقدار میں یہاں پر بہا ہے اور نظر آ رہا ہے یہ تین دفعہ ہوگا اب جیسے آپ علماء ہیں اسی طرح بہت سارے تبلیغ کے شعبے سے وابستہ بچے بیٹھے ہیں داڑی بھی ہے سر پہ امامہ ہے جب وضو کرتے ہیں تو اب یہ حکم شرعہ کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے مناسب مقدار میں ٹوٹی کھولیں اپنا ہاتھ میں چلو میں بھرا اب آپ نے چہرے پہ ڈالا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک چلو جب میں موہ پہ ڈالتا ہوں تو کتنے بوند پانی میرے چہرے پر بہرا ہے یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں اب آپ یوں کریں پہلے یہ چھے بوندیں گرا کر یہ دیکھیں کیفیت کیا ہے اس کے بعد بیسن کے پاس کھڑے ہوں آگے آئی نہ ہو یوں لیں اور یہ پانی ڈالیں اور فوراں شیشے کے سامنے دیکھیں اور ان دونوں پر وہ ٹیلی کر کے دیکھیں جس کے بڑے بڑے ہاتھ ہے وہ دیکھے گا کہ ایک ہی دفعہ میں چھے بوند ایسی کیسی بھی جائیں گے جس کے ماشاءاللہ چھوڑے چھوڑے ہاتھ ہوں یا کم از کم چلیں دوسرا یہ ڈالا تو چھے بوند ہو گئیں تین دفعہ چہرہ ایک ساتھ دھل جائے یعنی یہ اب آپ کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا نا سوچنا تھا لیکن یا اہل التقوی و اہل المغفرہ وہ کیا ہوتا ہے بھئی صاحبِ تقوی نلکہ کھولے گا اتنی موٹی دھار یہ مونی چھوڑا مل رہا ہے مل رہا ہے دبا کر ارے بھائی یہ چھے بوند بہا رہا ہے یا کھال کے اندر سے میدے کے اندر پانی پہنچا رہا ہے اتنا پانی زائع اتنا ایک طرف دھلا پھر یہ پھر یہ ملے جا رہے ہیں ملے جا رہے ہیں دھاڑی ارے بھائی یہ اسراف ہے ایک عالم دین آپ عالم ہیں آپ مفتی ہیں آپ اتنا حضور میں پانی زائع کر رہے ہیں ایسے جب ہاتھ دونے کی باری آ ایک مناسب مقدار میں آپ کھوٹی کھولے یہ گیا آپ اس کو ملتے جائیں یہاں تک پھر یہ آپ نے کیا اندازہ کریں چھے بوند پانی اگر بہ گیا تو بس تین دفعہ دھل گیا یہ نہیں ہے ایک دو تین اور بہا ہے اس کے اندر پانی چھے ہزار بوندیں اچھا ہی تو اوپر ہوا پھر یہ ایک دو تین اور پھر اس پہ ایک اور کرتب یہ یہ تو بھائی دھلتو گیا ہے پھر یہ کرتب کیسا اسی طریقے سے سر کا مسا ہے دنل کا کھلا ہوا ہے ارام ارام سے مسا کر رہے ہیں پانی بہ رہے ہیں یوں ہی پاؤں دھونے کے اندر اتوینان ہی نہیں ہوتا خلال ہی ختم نہیں ہوتا انگلیوں کے بیچ میں جیسے تو ریتی سے گھس رہا ہے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان اچھی درہ گھس جائے وہ بھائی تھوڑا سا پانی بہ گا پہنچ جائے گا پانی فل بہ رہے ہیں انگلیوں پر ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں آپ چھے بوندے نہیں چھے ہزار بوندے بہ رہے ہیں نبی کریم نے ایک صحابی کو فرمایا نہر فرات کے کنارے بھی وضو کرو تو اسراف سے بچو اب ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں پانی بہا گے اور ہم اتمنان نہیں یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح اگر آپ تجارت کرتے ہیں آپ کوئی اجارے پر چیز لیتے جیتے ہیں جیسے اب آپ کوئی ادارہ جوائن کرتے ہیں آلہ حضرت امام علیہ سنت اور اس میں کام کا مایار متعین نہ ہو جیسے پرس کہلیں تدریس ہے تو کہا بھی آلہ درجے کی تدریس چاہیے یہ تو متعین کر دیا یہ عوصت درجے یا کہا بھٹیڑا بھٹا پڑھا دینا چل جائے گا یہ سب سے نشلہ درجہ ہوگی اگر اس میں سے کسی کی تعین ہو تو پھر تو ویسے ہی پڑھانا ہوگا تب اجرت کے مستحق ہوں گے اور اگر کسی ایک کی تعین نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کم از کم اس کو عوصت درجے کا پڑھانا ہوگا اگر عوصت درجے سے کم درجے کا پڑھائے گا اس پیریڈ کی یا اس جتنا وہ دن ہے اس کی عجرت کا مستحق نہیں ہوگا اور اگر یہ عادتی بنا لیتا ہے تو پورے مہینے کی سیلری کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اس نے اس مایار کا کام ہی نہیں کیا جس مایار کی وہ سیلری لے رہا ہے تو اب یہ بھی بٹا ہے دیکھیں خوف خدا والی بات ہے آپ کلاس میں گئے آپ نے باتیں شروع کی آپ نے ٹائم نکال لیا آپ تیاری نہیں کر کے آئے آپ نے ہلکا سا سبق پڑھایا بچوں کو مطلب اپنے روب میں لے لیا تمہیں نہیں پتا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے بیٹا وہ اختلاف ابھی تمہیں بیان نہیں کر سکتا ہوں بڑے مسائل ہوں گے انشاءاللہ جب تم فارغ ہو جاؤ گے اور خود شروعات پڑھو گے اس اختلاف پر متعلق ہو جاؤ گے کیونکہ میں بھی بعد میں ہوا تھا تو یوں کر کے آپ نے روزانہ کچھ ٹیڑا میڑا کر کے چلا رہے ہیں طالب علمہ وہ سبج نہیں آرہا ہم لوگ ہماری اکیڈیلیز میں اکثر جو نہ پڑھا لکھا بچہ ہے ویل ایڈوکیٹڈ آتا ہے اتنی مشکل سے لوگوں کو لائیں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کے میرے طرز عمل سے کوئی بور ہو کر پریشان ہو کر چلا جائے تو ایک تو اس کے جانے کا وعبال بھی ہم پر کہ آپ نے محنت سے نہیں پڑھایا اور دوسرا اجرت کیسے آپ کے لئے حلال ہوگی ان چیزوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے صحابہ اکرام علم وردوان بڑے اسٹکلی طور پر چیز کو اپنے اوپر نافذ کیا کرتے تھے ایسے ہی آپ مثال کے طور پر اب آپ رکشے میں بیٹھنے لگے اب آپ علی میں دین ہیں آپ نے کہا کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا جو دے دینا آپ نے کہا یا تیری عقیدت پر پربان جاؤں ایسی تو علماء کی عزت کرتا ہے جنت میں جائے گا انشاءاللہ آپ بیٹھ گئے تو یہ تو اجارہ فاسد ہوا نا آپ نے اجرت ہی تیہ نہیں کی اترنے کے بعد پھر وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کو کتنے بڑے عالم اور مفتی ہیں وہ لگا دو ہی پیسہ دو سو روپے آپ نے کہا نہیں ڈیڑھ سو روپے دوں گا جھگڑا ہوگا آپ نے کہا بلاؤں اپنے اندر سے شاگردوں کو شبزالحق صاحب اندر بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں ابھی بولوں گا دور ادیس والے آ جائیں گے باہر اس نے ڈر کے کہا چلو بھئی آپ نے کہا بھائی یہ سارا خراب کام کیا آپ نے یہ بس سمجھانا مقصود ہے ایسے ہی آپ ماشاءاللہ بہت سے شادی شدہ ہیں اور آپ میں سے بہت سے کمارے ہوں گے کل شادی بھی کریں گے اب جو احکام شرعیہ قرآن و حدیث سے زوجین کے بارے میں ہیں وہ ہمارے لئے بھی تو ہیں بھائی جان اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے اساق سے بچاؤ جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہیں نراز مت ہوئیے گا میں کسی شخصیت کا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے آدمی دیندار ہے صاحب علم ہے بی بی بالکل جاہلہ اسے حیث تک کے مسائل نہیں آتے اسے کپڑے پاک کرنے نہیں آتے اس کو نجاستوں کی پہچان تک حاصل نہیں ارے بھائی آپ علم دین ہیں آپ باہر تبلیغ کرتے ہیں آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اپنی بی بی کو بھی تو سکھائیں نا وہ ذمہ داری ہے آپ کی شاید یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں اور عالم کا آخرت میں بڑا درجہ ہے بی بی کچھ بھی کرتے رہے میدانِ معاشر میں پہنچیں گے میں کہوں گا جی یہ میری بی بی ہے تو کہا جاگا چونکہ عالم کی بی بی ہے اس لئے ساری زندگی کی غلطی ہے نظرانداز تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ اگر ایسا کوئی سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہے تو پیش کر دے ایسا تو نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس میں تشریف لائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہان ایک تصویر وارہ پردہ لگایا ہوا تھا آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا جلال میں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ یہ کیا ہے طور سے کہ میں اللہ تعالی اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک روایت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس سے کیا قصور سرزد ہوا سرکار نے فرمایا آپ نہیں جانتی کہ ان تصویر والوں کو بروزی قیمت عذاب ہوگا تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس پردے کو اتار کر اسے گدی پر لپیڑ دیا جس سے سرکار ٹیک لگایا کرتے تھے تو ایسا تو نہیں ہوا کہ سرکار گھر میں تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو علم نہیں تھا تب ہی پردہ لگایا بعد میں مسئلہ معلوم ہوا تو سرکار نے نظر انداز کر دیا ہو نہیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہیے ہوتی ہے اور جب ایک عالم کی بیوی جہلہ ہے تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہے مجھے یہ بتائیں یہ آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ کسی عالمہ سے ہی نکاح کریں لیکن یہ آپ پر واجب ضرور ہے کہ اگر آپ غیر عالمہ سے نکاح کرتے ہیں تو پردہ اس کو آپ کو کروانا ہوگا علم دین اسے آپ کو سکھانا ہوگا سب سے پہلے اسے عقیدہ سکھانا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایک جہلہ سے شادی کر لی اور وہ آپ کے عقد میں آگئی مسائل نہیں آتے اسے اور اس نے غلطی سے کلمہ کفر کہہ دیا آپ گھر میں نہیں تھے کسی کرائیسز میں مفتلا ہوئی غصے میں آ کر اس نے کچھ ایسے جملے کہہ دیئے جس سے وہ مرتدہ ہو گئی بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ سر اللہ تعالی نے نبی کریم اشاعت فرماتے ہیں درشی پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعید یعنی چلے گی تو نہیں بیٹا ہے چل تو نہیں جائے گی لوڈ کرنا ٹھیک ہے میں کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں تو میرے ساتھ بیٹھ کے سننی رہا بھائی اے تو اپنے خیالوں میں لگا پڑا لہا ہولو آچھا تو میں آپ کو نہیں یہ بھی نہیں تھا دیکھیں ابھی میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ استاد کی بات کو غور سے سنیں سمجھیں یاد کریں یہ سامنے بیٹھ کر اس کو ثبت فرام کر رہا ہے کہ نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے نہ یاد کریں میں مرتدہ کا مسئلہ اس کر رہا ہوں بیوی نے اگر کوئی خلاف شرعبات کر دی کیونکہ عورتیں ایک جہلہ ہوتی اس کی اٹھک بیٹھک اکثر جہلہ عورتوں کے ساتھ ہوتی یہ دیکھ لیجئے گا سہیلی آئے گی کزن آئے گی کپی آئے گی مامی آئے گی اور کھل کے باتیں کریں گی اس نے بیڑا غرق ہو جائے خالہ کا اس نے یہ کر دیا بیڑا غرق ہو جائے غیبتیں چگلیاں اور خدا نہ خواستہ پھر اللہ کی شان میں گستاخی کوئی غلط جملہ نکال دیا ارتدام نکاح ختم اب آپ آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ ساتھ رہ رہے ہیں اب یہ جسمانی تعلق کیا ہوگا پیدا ہونے والے بچے کا شرع حکم کیا ہے اچھا ضروری نہیں کہ ہو ضروری تو نہیں کہ ہو لیکن ہونے کے امکانات تو ہیں نا بھائی جانا اگر آپ گھر میں ایک کروڑ روپیہ بیوی کو دیں ضروری تو نہیں کہ چوری ہو امکان تو ہے نا چوری ہونے کا تو بتائیں کچھ اقدامات کریں گے کہ نہیں کریں گے بولیں اب آپ کیا یہ کہیں گے مفتی صاحب بیوی کو دیں اس نے بیڈ پر رکھے ہوئے سامنے اور میں کوئی یا چوری نہ ہو جائیں ضروری ہے کہ چوری ہو ہو سکتا ہے نا بھی ہو ہاں بھائی ٹھیک بات لیکن کبھی آپ ایسا نہیں کہیں گے بیوی کو کہیں گے چھپا کے رکھ حفاظت سے پھر پوچھتے بھی رہیں گے کہاں رکھا ہے جا چیک کر لے روزانہ اتنے فکر مند ایک کروڑ کا معاملہ ہے تو اتنے فکر مند اور کروڑوں کے ایمان کے بارے میں اتنی بے فکری جاہلہ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں کیا بول رہی ہے کیا کر رہی ہے یہ بیٹا بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اور میں اپنے بارے میں غور کریں کیا کر رہے ہیں دین کو جب تک اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے معاملہ درست نہیں ہوگا اور پھر آخری صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا میں آپ کو یا کسی بھی عالم کو نہیں کہہ رہا ہوں گا جنرل بات ارز کرنا ہوں ایک قلم لیں ایک ڈائری لیں اور اس پر ظاہری گناہ لکھیں کیا کیا ہیں ظاہری گناہ آپ لکھنا شروع کریں گے تو دس پندرہ بیس کے بعد ذہن کام کرنا چھوڑ دے اس کا مطلب ہے سب چیزیں ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتے اچھا آپ نے لکھ بھی لیا تو اس کی تفصیل جمعی تفاصیل آپ کے ذہن کے اندر فورا نہیں ہوگی جیسے مثال کے طور پر اگر میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بولوں کہ بھی آپ کھڑے اور بتائیں ظلم کسے کہتے ہیں اس کی ایسی جامع معنی تعریف بتائیں کہ واقعی ہر طرح کی زیادتی پر وہ صادق آ جائے تو آپ سوچیں گے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ظلم ہے تو اس کا مطلب اگر تکلیف نہ پہنچے لیکن آپ نے کسی کو مارا پیٹا تو وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے بعض دھیڑ بہت ہوتے ہیں گالی بھی دو ہستے رہتے ہیں تو یہ کیا ظلم نہیں کہلائے گا کسی جانور کو اگر آپ نے اس کی جگہ سے بھی اٹھا دیا بغیر اس کے اور بعض اوقات ہم مار بھی دیتے ہیں تو تعریفات مختلف بن سکتی ہیں یعنی ایسی جامعہ تعریف ہونی چاہیے کہ تمام جزیات پر صادقہ ہیں جھوٹ کسے کہتے ہیں سچ کسے کہتے ہیں لالچ کسے کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے یہ غصہ حرام ہے کہ ہر طرح کا غصہ حرام ہے اس میں تقسیم کیا ہے بعض غصے تو نبیوں کو بھی آئے ہیں وہ تو محمود ہیں حرام کہاں سے ہوگی ہم نے ایک سندھی میں سبق پڑا تھا لالچ بری بلا آہے لالچ بری بلا ہے لیکن ہر لالچ تو برا نہیں ہوتا نیکیوں کا لالچ تو بہت اچھا ہوتا دراجات کی بلندی کے حصول کا لالچ تو بہت اچھا ہوتا اب یہ کیا ہے چیزیں سمجھنا سیکھنا اسی طرح باطنی گناہ تکبر کیا ہے اس کے علامات کیا ہیں وہ کس طریقے سے دور ہوگا اس کے آخرت میں وبال کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے بیان کریں ہو سکتا ہے آپ بیان نہ کر سکے آپ مجھ سے بھی پوچھے تو شاید سارے ظاہری گناہ کو میں ذکر نہ کر سکوں لیکن اگر آپ پرٹیکل اور کسی گناہ کا پوچھیں اس کی تعریف کیا ہے تو مجھے آنی چاہیے کہ اس کی تعریف یہ ہے اس کے علامات یہ ہے اس کے علاج یہ ہے اور یقینی سے بات ہے کہ یہ ذاتی دلچسپی ہوگی تب ہی نا کہ میں خوف محسوس کروں کہ یار کچھ ایس میں کسی گناہ میں مبتلا نہ آ جاؤ سب چیزوں کے بارے میں جان تو اب آجیں زرہ پھر آیت کی طرف اور بس اختتام کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان کے سامنے قرآن کو تلاوت فرمایا صحابہ نے اس کو سنا اس کو سمجھا ذہن میں محفوظ رکھا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی کوشش فرمائی سرکار نے تذکیہ نصف فرمایا اس میں عقائد کی صلح فرمائی انہوں نے اپنے عقید درست کیے احکام شرعی عملی سرکار نے دیئے انہیں نافذ کرنے کا حکم دیا انہوں نے اپنی عمل زندگی میں ان کو نافذ کیا نبی کریم نے ظہری باطنی گناہ کی معرفت دی اخلاق سکھائے کردار کو پاکیزہ کرنے کی طریقے بتائے صحابہ اکرام نے ان کو قبول کیا اور پھر سرکار نے انہیں کتاب اور حکمت سکھائی انہوں نے اس کو سیکھا تو پس اب ہم علماء کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں اپنے اوپر نافذ کریں اور اسی طرح جو عوام تشریف فرمایا ہے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ کو بھی ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا چاہیں نمبر ایک آپ درس قرآن خوش علحان قاری صاحب آدھ آدھ گھنٹے تک سات قرآتوں میں قرآن پڑتے ہیں لہن کے ساتھ خصوردی کے ساتھ اور ہم واہ واہ سبان اللہ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں اس قرآن پڑنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اگر سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ بتائیں انہوں نے پڑھا کیا ہے یہ تو بتائیں کچھ پتہ نہیں یعنی ہم نے قرآن کو صرف حزہ نفس کا ایک ذریعہ سا بنا لیا چھوٹے چھوٹے قرآن چھاپ رہے ہیں خطاتے جی قرآن کی آیات سمجھ ہی نہیں یاری لکھا کیا ہوا ہے لیکن بڑا خوبصورت اس کی باقاعدہ مطلب نمائش ہو رہی ہے جی تصویری نمائش جاکہ اس میں قرآن دیکھ رہے ہیں میوزیم میں قرآن رکھے ہیں اتتی تیسے قرآن حالہ علیمان نے فرمایا مقروع تحریمی ہے اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا کہ جو پڑھائی نہ جا سکے کہ قرآن نمائش کے لئے رکھنے والی چیز نہیں تو پڑھنے والی چیز تھی تو اس لئے آپ سب کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو سنیں اور سننے کا مطلب کیا ہے جب صحابہ سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا ان کو ترجمہ معلوم ہوتا تھا وہ اہل النسان تھے کہ اس لئے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے قریب آئیں قرآن کو سنیں درس قرآن ہو اسے اس میں ضرور شرکت کریں یہ ہمارے آل سنت کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر ایک مشہور نات خان کا نام لے دیا جائے کہ آج رات وہ آنے والا ہے تو تل رکھنے دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی اور اگر اعلان کر دیا جائے اسی مجلس اور معافل میں بھئی اس کے پیٹ خراب ہو گیا موشن لگ گئے وہ نہیں آئے گا اس لئے اب مقامی نات خان سنہ رسول بیان کریں گے آدھے سے زیادہ پنڈال خالی ہو جائے گا اتنے پکے عاشق رسول ہیں ما شہاللہ سبحان اللہ کہ سرکار کا ذکر سننے نہیں مخصوص آدمی سے سننے کے لئے آتے ہیں تاکہ حضر نفس حاصل ہو اور اگر کہا جائے کہ اب وہ گئے اب نات خانی نے اب درس قرآن ہوگا تو جو باقی بھی بچے ہیں اس میں سے بھی آدھے چلے جائیں یہ ہمارا شوق اور ذوق ہے قرآن کے بارے میں صحابہ قرآن سنے جب سرکار پڑھتے تھے تو صحابہ ہمیں تنگوش ہو جاتے تھے اس سے لطیف نکات سرکار کی برکت سے ان پر منکشف ہوتے تھے بعد میں سرکار سکھاتے بھی تھے ہمارا ذوق کا عالم یہ ہے سرکار نے صحابہ کا تذکیہ کیا کیا ہم تذکیہ کے لئے تیار ہیں بلتا جی ہمیں کیا ہیں؟ ٹنڈن سنی میں ہمیشہ بڑی آرزی سے ہاتھ جوڑ کر اس کرتا ہوں برا نہیں مانیے گا میں کوئی اپنی علمت نہیں جھاڑ رہا خدا کی قسم نہیں شعور کی بیداری مقصود ہے آپ میں جو ٹنڈن سنی بیٹھا ہوا ہے کہ میں ٹنڈن سنی عوام کی بات کر رہا ہوں علماء کی نہیں اجتماع ختم ہو جائے میرے پاس آئیے گا میں ضروریات اہل سنت میں سے تین کوئسٹن آپ سے کروں گا اس کے جواب دے کے بتائیں آپ میں سے بہت سو کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ضروریات اہل سنت کہتے کس کو ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ضروریات اہل سنت کا مطلب کیا ہے اب بنے ہوئے ٹنڈن سنی ہے جی ہم ٹنڈن سنی بھائی سنی اہل سنت سے بنا ہے اہل سنت اسے کہتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کا حامل ہو اسی لئے مقتب فکر بنے نا بھئی شیعہ کون ہیں جو اہل تشیعوں کے عقائد رکھتا ہے دیوبندی کون ہے جو اہل دیوبند کے عقائد رکھتا ہے وہابی کون ہے جو وہابیہ کے عقائد رکھتا ہے تو سنی کون ہے جو سنیوں کے عقائد رکھتا ہے عقائد کا تعلق کہاں سے ہے یہاں سے خارج سے نہیں وہ تو عمل ہے وہ معمولات اہل سنت عقائد کا تعلق یہاں سے اور اب جب ہم امتحان لیتے ہیں اپنے سنی کا کہ جو یہاں ہیں اس کو بیان کرو تو کہتے ہیں ہم صاحب یہ تو خالی ہے نیاز کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں بھائی جان سارا کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں قاری صاحب اس پہ مختلف قرآن کی آیات لے کر ایک مقصوص حصہ پڑھتے ہیں اور اس کو ایسا ہم نے سمجھا ہے کہ اگر مججس آدمی کوئی علم شریف اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے تو یوں دیکھتے ہیں کہ فاتحہ نامکمل کر دینوں نے وہ پڑھنا شایئے تھا جو مروجہ ہے اچھا چادر کیوں چڑھاتے ہیں اپنے آپ سے سوال کر لی جگہ جا کر یہ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں اور اتنی ساری کیوں چڑھاتے ہیں اور منت کیوں مانتے ہیں آپ چادر کی کریں اپنے آپ سے سوال زیادہ ہم سے تو بچہ پوچھ رہے ہیں اب بجانی تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھا ہے نیاز کے تو ہم کہتے ہیں بیٹا برکت کے لیے اب وہ پوچھے کہ بجان پھر باقی سارا کیوں نہیں رکھا ہم کہتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھنے لگا ایک ناک پہ مارا خموش کیونکہ جہاں ہمارے ٹرنٹن پہ سے پردہ ہٹنے لگ جاتا ہے وہاں پہ جلال آتا ہے وہاں غصہ آتا ہے اپنے بچوں کو سٹیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا ہے ٹرنٹن سننی وہ کسی کو کیا سنیت سکھائے گا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ذرا خدارہ ہوش کے ناکھن لیں اس لئے میں نے کہا میں کرتا ہوں آپ کو چیلنج آئیے اشتماع کے بعد آپ مجھے شرمندہ کر دیں یا مجھے خوش کر دیں میں مجھے خوشی ہوگی یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں بیان کر سکے پھر میں خوش ہوں گا میں جلتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت سے سننی نہیں ہیں اب میں نے اکثر دیکھا ہم لفظے سن سے سننی بن گئے ہیں سن پڑے ہوئے ہیں پوچھے تو کچھ بھی نہیں آتا اپنی والدہ سے جا کر پوچھ لیجئے گا ہمیں ہم نیاز کیوں کرتے ہیں کنڈوں کے نیاز کیوں کرتے ہیں مٹی کے کنڈوں میں کیوں بناتے ہیں اس کے لئے وہ ٹکیاں کیوں بنائی جاتی ہیں ایک کمرے میں کیوں کھاتے ہیں بی بی فاطمہ کے نیاز مرد نہیں کھائے گا کیوں پوچھئے ذرا اپنی والدہ سے اپنے والدہ سے وہ کہیں گے بیٹا ہمارے تو بڑے ایسے کرتے ہیں ہم وہی کرو یہ ہے ہماری سنیت حالانکہ عقیدے کا تعلق یہاں سے ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ ماشاءاللہ ہنفی ہیں مقلد ہیں لیکن اگر ایک بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اببا جان یہ تقلید کیا ہوتی ہے مجھے تعریف تو بتائیں شرعی تعریف تو اببا جان تقلید کی صحیح شرعی تعریف نہیں بتا سکتا اگر بچہ کہے ہم نے عالم سے سنائے کہ چاروں امام حق ہیں امام آزم امام شافی امام مالک امام آمد بن حنبل لیکن ہم صرف امام آزم کی پیچھے کیوں چلتے ہیں ہم کیوں نہیں امام شافی امام مالک کی پیچھے چلتے ہیں تو اببا جان کے پاس معقول جواب نہیں ہوگا اور اسی اببا جان سے پوچھیں کہ بتائیں تقلید شخصی واجب ہے کے نہیں اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے کہ قرآن و حدیث سے نبی کریم کے دور میں تو تقلید شخصی نہیں تھی تو یہ کونسا والا واجب ہے جو قرآن سے ثابت ہوا جو حدیث سے ثابت ہوا یا نص مذہبی سے ثابت ہونے والا ہے کونسا والا ہے اوہ ہماری جانے والا نص مذہبی یہ مستدعب نئے نئے نام سنا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں چیزیں نکال کے لے کر آ رہے ہیں اب اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد بچہ پوچھ لے اببا جان ہم کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اردو میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کیوں کیا اس کی شرعی حیثیت ہے تو اببا جان صرف یہاں سے ہاتھ نکال کے کان پکڑ کے یہ جھٹکا دے گا زور سے ارے بھائی بتاؤ جواب دیں اس کو آپ نے سمجھائیں گے تو کون سمجھا گا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا سمجھائیں آپ جو آپ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نظریہ ہے آپ کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں عالم ماننے جاننے والا غیب ماننے غیب غیب کا جاننے والا